میں یہ مثال دے رہتا ہوں جہودی عورت سے شادی علاو ہے عیسائی عورت سے شادی علاو ہے پتہ نا مسلمان مرد کو مگر جب مسلمان فاتح ہوں تب یہ نہیں بتاتے مسلمان اگر فاتح نہیں ہیں تو آپ یہودی عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتے سمجھائیے نا آپ کو کر کے دیکھ لیں کسی گوڑی سے اس وقت شادی دیکھتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو ہی پتہ کیا ہوگا وہ غلام اپنے مالک کی بچے سے شادی کرے گا تو کیا ہوگا سوچنے سے اپنا مالک کی پیتہ کرے گا نا آپ سمجھائے حدیث کے مطلب ایک دور آئے گا کہ جب ایک عورت اپنے آقا کو جنم دے گی مدہ سمجھائے یہ آخری دور کی بات بتا رہا ہوں